ہم 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 محترم حضرات علماء اکرام اسٹیج بے تشریف فرما شہر کے معزز افراد علماء اکرام یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کی نگرانی میں تفہیم شریعت کے کمیٹی کے زیرے نگرانی ملک میں باراہما تفہیم شریعت ورکشاپ مناقض کیا جا رہا ہے پہلا ورکشاپ بھی حیدر آباد میں مناقض کیا گیا تھا المہدلالیہ میں اور اس کے بعد مختلف ریاستوں میں تفہیم شریعت ورکشاپ مناقض کیے گئے جس میں علماء اور اکرام اور دانشوران نے شرکت کی آج یہ باراہما ورکشاپ پھر اسی شہر میں مناقض کیا جا رہا ہے محترم حضرات ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں شریعت دی زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اور جو ہمیں لائف اسٹائل دی ہے یہی طریقہ یہی قانون شریعت زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہی نہ یہ کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ مفید اور موضوع ہے کیونکہ اللہ تعالی ہی اس دنیا کو پوری انسانیت کو بنانے والا ہے وہ جانتا ہے انسانوں کے مزاج کو بھی پورے دنیا کے اور انسانوں کے مزاج کو جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہوگی اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دے ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ ہی کو تخلیق کا حق ہے اللہ ہی نے تخلیق کیے اس دنیا ولہو العمر اور اللہ ہی کے احکامات بھی اس پر نافذ ہوں گے اور روز اول سے جب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا اس دنیا نے یہ مشاہدہ کیا تجربہ کیا کہ قانون شریعت ہی اس انسانیت کے لیے سب سے مفید تر ہے لیکن ان تجربے اور ان سب چیزوں کے باوجود آج کے زمانے میں جو ہمارے سامنے چیلنجز پیش ہیں کہ اسلامی قوانین شریعت کے قوانین کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کچھ تو دانستہ جانبوجھ کر کی جاتی ہیں کچھ انجانے میں کچھ لوگ اس کو فیلاتے ہیں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ایک زمانہ پہلے یہ تھا کہ جب کسی مسلمان کو یہ بتایا جاتا کہ شریعت کا یہ حکم ہے وہ اس کو خوشی خوشی قبول کر لیتا تھا وقت کچھ اور گزرا پھر یہ مزاج پیدا ہوا کہ ہر حکم کے پیچھے وہ دلیل ڈھونڈتا تھا چنانچہ ہمارے مفتیانے کرام کے پاس جب سوال آتے ہیں تو اس میں لکھتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں یا قرآن و حدیث سے اس کو مدلل فرما دیں وہ دلیل ڈھونڈنے لگا لیکن آج کا جو دور ہے وہ سائنٹیفک دور ہے ہر چیز کے پیچھے لوجک اور ریزن ڈھونڈا جاتا ہے حکمت تلاش کی جاتی ہے کہ اگر یہ ہے تو کیوں ہے اگر اللہ نے ایسا حکم دیا تو کیوں دیا اللہ نے یہ حکم دیا تو کیوں دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت جگہ جگہ فرمائیے اشارہ کیا ہے کہ احکامات کے پیچھے اللہ نے کیا منشاہ ہے یا اللہ کی کیا حکمت ہے بعد میں احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہمارے علماء نے تشریح کی کہ اس کے پیچھے اقلی ریزن کیا ہو سکتے ہیں کیا حکمتیں اور مسلحتیں ہیں لیکن آج کے زمانے میں سوشل میڈیا میں بساوقات پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ اور بہت سے جگہیں عدالتوں میں ایسے مسائل اٹھائے جاتے ہیں اور شریعت کے ان قوانین کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں جیسے یہ پیدا کیا جاتا ہے شک و شبہات کہ مرد کو طلاق دینے کا حق ہے عورت کو کیوں نہیں مرد کو طلاق دینے کا ہے کہ عورت کو کیوں نہیں یا میراس میں بساوقات کچھ شکلوں میں معورت کا حصہ مرد کے برابر کیوں نہیں ہے کم یا زیادہ کیا ہے یہ تو جنڈر جسٹس کے خلاف ہے یہ جنڈر ڈسکرمنیشن اور سنفی طور پر سنف کی بنیاد پر یہ امتیاز کیا گیا ہے جو ایکولیٹی کے خلاف ہے تو اس طریقے کے سوالات اٹھا کر کہ ہمارا وہ طبقہ جو دین سے جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ وابستہ نہیں ہے ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں پھر ہم مسلمان غیر کو چھوڑیے غیر کا نمبر دوسرے پیگہ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو شریعت کے قوانین کو لے کر کے شبہات میں اور شک میں پڑ جاتے ہیں چچاؤں کی موجودگی میں یتین پوتے کو میراس نہیں ملتی یہ متفقل ہے مسئلہ ہے قرآن و کریم سے ثابت ہے اب اس کو لے کر کے کیوں نہیں ملے گی بچارہ کہاں جائے گا ڈیورس کے بعد ڈیورسی لڑکی کو نفقہ کے حق نہیں ہے منٹینس نہیں ملے گا لیکن اس کو لے کر کے سوال اٹھا سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا شاہبانوں کا کیس بہت انگامہ کیس دوا تو ایسی جو شکل ہیں اور ایسی ایسی بنیادی سوالات پیدا کیے جاتے ہیں اس کے لیے جب یہ سوالات آنے لگے اور گفتگو ہوئی ہمارے قابرین نے یہ محسوس کیا آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ کے ذمہ داروں نے کہ بہت سارے سوالات اور شکوک و شبہات جو پیدا ہوئے ہیں یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہیں نہ جاننے کی وجہ سے ہیں تو ایک ایسے شعبے کو قائم کیا جائے جو شریعت کے قوانین کی لوجک حکمت اور اس کی مسلحتوں سے اور قانون شریعت کی روح سے جو ہے تمام مسلمانوں کو اور بلکہ تمام انسانوں کو واقع کرائے اس کے لیے تفہیم شریعت کمیٹی بنائی گئی بھوپال کے اجلاس میں اور ابتداء میں اس کے کنوینر جناب امیر جماعت اسلامی مولانا جلال الدین عمری صاحب تھے پھر وہ اپنی معذوری اور اپنی مشغولیات کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی تو دو ہزار پانچ سے فقیح الاسر حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہم اس کے کنوینر ہے اور ان کی رہنمائی اور رہبری میں یہ کاروان چلا ہے تو اس تفہیم شریعت ورکشاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں چند موضوعات پر محاضرے ہوں گے ان محاضروں سے ہم لوگوں کو یہ سیکھنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ جب اس طرح کے اختلافی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اس پر گفتگو کس انداز میں کریں مکمل صرف ایک نہج ایک طریقہ آپ کو ہم لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اگر تعدد ازدواج کے مسئلے پہ کوئی غیر مسلم آئے جائے یا کوئی ایسا آدمی آئے جو ان کے روح سے واقف نہیں ہے تو ہم تعدد ازدواج کے قانون شریعت میں جو ہے اس کا صحیح کنسپٹ کیا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں اس کی مسلحتیں کیا ہیں جو معاندین کے جو معترضین کے اعتراضات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ کیا ان سب چیزوں کو ہم کیسے واضح کریں گے اسی کے سلسلے میں محاضرہ پیش کیا جائے گا حکمتوں کو واضح کریں تو کیسے کریں تو یہ جب محاضرہ ہوگا محاضر کے محاضرے کے بعد آپ لوگوں کو اگر کچھ سوال ہو وہ سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا تاکہ ہم لوگ یہاں سے اس طرح تیار ہو کر کے جائیں کہ آئندہ ہم اپنی مسجدوں میں یا آئندہ ہم کسی اجلاس گاہ میں یا جب تقریر کرنے کا نمبر آئے لوگوں کو سمجھانے کا نمبر آئے تو ہم قانون شریعت کی روح سے لوگوں کو واقف کرا سکیں میں ایک مثال جیسے کہ آج کل یہ بھی سوال ہوتا ہے اس کی وضاحت کر کے اپنی بات ختم کروں گا ایک سوال جیسے غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اور لوگ بہت مضبوطی سے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ قانون جو آیا ہے شریعت کا قانون پرسنلہ جس کو ہم کوٹ میں جس کا امارا بحث چلتی ہے تو یہ پرسنلہ یا شریعت کے قوانین آج سے چودے سو سال پہلے ساڑے چودے سو سال پہلے تقریباً آئے ان چودے سو سالوں میں اتنا سارا وقت گزرا زمانے نے اتنی تبدیلیاں لیں حالات میں اتنے کروٹیں بدلیں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں انسان کہاں جانوروں پر سفر کرتا تھا کہاں آسمانوں میں اور سمندر کے نیچے اور زمین کے نیچے سفر کرنے لگا اتنی تبدیلیاں آئیں اور آپ کہتے ہیں کہ نئی قانون شریعت میں تبدیلی ممکن نہیں ساری چیزیں بدل گئیں اور آپ کہتے ہیں کہ قانون شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جو قانون چودے سو سال پہلے آیا تھا اس پہ آج کے زمانے میں عمل کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے لہذا علماء کو اور مفتیان اکرام کو بیٹھ کر کے اس میں کچھ تبدیلی کرنی چاہیے یہ قانون رگڈ ہو چکا ہے انجماد کا شکارہ اس میں ترقی پذیر نہیں ہے اس میں تبدیل ہی چاہیے وہ پرانا قانون چودے سو سال پہلے کیسے چل سکتا ہے یہ ایک سوال قامان سا ہوتا ہے اور یہ اپیل کرتا ہے دلوں کو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح بدلنا تو چاہیے کچھ نہ کچھ اور بدلا جا رہا تو اس میں جو ہے لوگوں کا یہ مولویوں کی دکان بند ہو جاتی اس لئے مخالفت کرتے کیونکہ مولویوں کی دکان بند ہو جائے گی لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ جو اللہ تعالی نے ہم کو قانون شریعت دیا ہے یہ قانون جس طریقے سے قابل عمل آج سے چودے سو سال پہلے تھا ویسے آج بھی ہے اور ویسے ہی قیامت تک رہے گا اس کو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ کسی قانون میں ایمنڈمنٹ کرنے کے لیے دو چیزیں ریکوائرمنٹ دو چیزوں کی ہوتی ہے نمبر ایک بدلنے کا حق بدلنے کا حق آپ کسی کو حاصل ہو جس نے اس قانون کو بنایا وہ ہی بدلتا ہے پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی اس میں ایمنڈمنٹ پارلیمنٹ ہی کرے گی کوئی اسٹیٹ اسیمبلی نہیں کر سکتی اور اسٹیٹ اسیمبلی سے جو قانون پاس ہوا وہ اسٹیٹ اس کے ایمنڈمنٹ جو کرے گی وہ اسٹیٹ اسیمبلی ہی کرے گی کوئی دوسرے نہیں کر سکتا دوسرے یہ ہے کہ ان قوانین کو بدلنے کی ضرورت بھی پیش آ رہی ہو ہم یہ سمجھتے ہیں جو شریعت کے قوانین ہیں اس کو بدلنے کا حق کسی کو حاصل نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قانون بنایا اللہ تبارک و تعالی ہی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اب ان قوانین کی تبدیلی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے کیونکہ اس کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی آپ کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا بدلنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے بدلنے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہ قانون جو شریعت کے قوانین ہیں یہ انسانی فطرت کو کنٹرول کرتے ہیں انسانی نیچر کو کنٹرول کرتے ہیں انسانی فطرت اور انسانی نیچر کو کنٹرول کرتے ہیں اور انسانی فطرت جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے انسان کی فطرت نہیں بدلی انسان پہلے بھی چاہتا تھا کہ ہم مندل پر جلدی پہنچے اور آج بھی چاہتا کہ میں مندل پر جلدی پہنچوں بدلے جو ہیں وہ ریسورسز بدلے ہیں وسائل اور ذرائع بدلے ہیں انسان پہلے بھی چاہتا تھا کہ ہم بادشاہ بن جائیں اور آج بھی چاہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں تو طریقہ بدلہ ہے کہ پہلے حکومت جو دوسرے ملک پہ حملہ کرتا تھا اور وہاں قبضہ کرتا تھا آج ہے کہ الیکشن جیتتا ہے تو انسان کا مزاج اور انسان کی فطرت نہیں بدلی بدلے ہیں انسان کے وسائل اور ذرائع ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع بدلے ہیں اور اسلامی قوانین کی جو بنیاد ہے وہ انسانی فطرت پہ ہے جب فطرت نہیں بدلی تو پھر قانون کو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ قانون آج بھی قابل عمل ہے آج آپ کہتے ہیں اس زمانے میں گھوڑا اور بیل اور جانوروں کی سواری لوگ کیا کرتے تھے آج جو ٹریفک رول آئے ہیں اگر آپ دیکھئے گا تو اس کے اشارات آپ کو ہماری شریعت میں مل جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اب ظاہر سی بات ہے اس سے یہ قانون نکل آئے گا کہ اوور سپیڈ گاڑی چلائیں گے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے تو یہ ممنوع قرار پائے گا تو جو اوور سپیڈ کا قانون آپ لائیں وہ اللہ نے پہلے دے دیا بہرحال میرا کہنے کے مقصد ہے کہ تفہیم شریعت کا بنیاد حمل ہے یا ہمیں یا جو بیٹے ہیں تو اس طریقے سے ایک ایک چیزوں کی لوجک اور حکمت کیسے بیان کی جائے گی ہمیں سیکھنا اور سمجھنا ہے پھر اس کو آگے چل کر کے ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں کلاسز اور یہ سب کر کے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے تاکہ پیدا ہونے والے اقتلافات اور غلط فہمیوں کو ہم دور سے کر سکیں اسی کے لیے تفہیم شریعت کمیٹی مختقل ورکشاپ مناقب کر رہی ہے اور پھر آئندہ آپ لوگوں سے یہ امید ہے کہ آپ اپنے خطبات میں اپنے تقریروں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں ان پیدا جو گلت فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کا ہم لوگ کام کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی حفاظت اور شریعت کے قوانین کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین